السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد برادران اسلام آج شوال کی پہلی تاریخ ہے کل انتیس رمضان کو ملک کے مختلف حصوں میں چاند نظر آنے کی شہادت موصول ہوئی ہے تمام رات ان کی تصدیق معلومات میں گزر گئی صبح ہماری جماعت کے متعدد علماء اکرام اور ذمہ داران اس نتیجے پر پہنچے کہ اب اعلان کر دیا جائے کہ آج شوال کی پہلی تاریخ ہے رامپور کی جمعیت کے ذمہ دار ہیں شہاب صاحب تین لوگوں نے ان کے سامنے شہادت دی ہے میری خود شہاب صاحب سے بات ہوئی ہے اسی طرح مبارک پور دل آزمگر میں آج جماعت اہلی دیس اور دیواندی جماعت کے حضرات نے نماز عید الفطر ادا کی ہے وہاں مولانا راشد حسن صاحب سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ کل یہاں لوگوں نے چاند دیکھا ہے اور تصدیق ہونے کے بعد ہم لوگوں نے عید کی نماز آسوہ ادا کر لی ہے لکھنو میں مولانا شہاب الدین صاحب مدنی کے صاحب زادے نے چاند دیکھا اور ان کے علاوہ بھی ایک دو لوگوں کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں اسی طرح گجرات کے متعدد علاقوں میں چاند کی رویت کی شہادت موصول ہوئی اور وہاں کی جماعت کے ذمہ داروں نے آج عید الفطر کا اعلان کیا ہے ہمیں چونکہ تصدیقات کرتے کرتے کافی تاخیر ہو گئی اور چونکہ یہ ذمہ داری کا مسئلہ ہے انفرادی مسئلہ نہیں ہے اور احتیاط کا مسئلہ ہے اس لئے دیر ہوئی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ آج یکم شوال تسلیم کی جائے ہم نے سہری کھالی تھی روزہ شروع کر دیا تھا لیکن پھر جب یہ خبریں ان کی تصدیق ہو گئی تو پھر ہم نے روزہ کھول دیا ہے اور روزہ کھولنے کا اعلان بھی کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے حدیث کی کتاب میں وہ واقعہ موجود ہے کہ مدینہ منورہ میں تیسوہ روزہ تھا دو سوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حادر ہوئے گھوڑے پر سوار تھے اور زوال کے بعد زہر کے بعد مدینہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں لوگ روزے سے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے کل رات اپنی بستی میں چاند دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو تو انہوں کہاں ہم اللہ تعالیٰ کے ماننے کی اس کی توحید کی گواہی دیتے ہیں اور آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال اعلان کر دو کہ لوگ روزہ توڑ دیں اور نماز ہم کل پڑھیں گے تو اسی طرح کی صورتحال کچھ ہمارے ساتھ بھی پیش آئی ہے اس سال کہ ہم ہمارے پاس خبریں پہنچتے پہنچتے تصدیق ہوتے ہوتے تاخیر ہوئی اور احتیاط کا تقاضی اور ذمہ داری کا تقاضی یہی ہے کہ اس معاملے میں جلدوازی نہ کرتے ہوئے پورا یقین جب تک نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی اعلان نہیں کرنا چاہیے تو بارال ہم نے روزہ کھول دیا ہے اور چونکہ نماز عید کا وقت تقریباً ختم ہو رہا تھا تو نماز انشاءاللہ کل سولہ جون کو ادا کریں گے موری گیٹ کے میدان میں صبح سوہ سات بجے نماز عید الفطر ادا کی جائے گی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب بر اپنا رحم فرمائے اور مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین